اس کا پوزیٹیم اثر وہاں بھائی کے چمن تک پہنچ جائے گا سچی توبہ ہونی چاہیے اور اللہ رب العزت کے حضور آنسو بہانا چاہیے صرف صاحب دیکھا اخبار میں پڑھا صرف اخبار میں پڑھا یوٹیوب میں دیکھا چوچو کر لیا چوچو کرنے سے کچھ نہیں ہوگا اپنی زندگی میں یوٹر نے لانا ہوگا یہ سوچ کہ پوری دنیا کا مسلمان ایک جسم کی طرح ہے ایک مکان میں لگی ہوئی اینٹ کے سمان ہے ایک اینٹ بھی کھسکی تو ساری تعمیر کمزور ہو جائے گی حضور نے جو فرمایا ہے مومن ایک بنیان کل بنیان مومن کی مثال ایک امارت کی طرح ہے ایک اینٹ بھی کمزور ہوئی تو ساری اینٹ کو اس کمزوری کا اثر پہنچتا ہے تو پوری دنیا کی امت مسلمہ دو سو کروڑ کی تعداد میں سب ایک امت مسلمہ ایک امارت میں لگی ہوئی اینٹ کے سمان ہے اگر ایک ہمی بھی شرابی پاپی پچلن ہوتا ہے اس کا اثر سماج پہ سوسائٹی پہ امت پہ پڑھتا ہے تو میری کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ میری وجہ سے یہ مصیبت کے دن آئے ہیں میری وجہ سے میرے بھائی آزمائشوں میں پڑھے ہیں اب میں توبہ کرتا ہوں اب میں نماز نہیں چھوڑوں گا اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا اب میں تحجیبی پابندی سے پڑھوں گا اب میں رات کے آخری پہر جو دعا کی قبول کی گھڑی ہے اس وقت میں رو رو کہ اللہ سے دعا مانگو گا یہ ہے اپنے مسلم بھائیوں کا ساتھ دینا دور سے کہ ہم وہاں جا کے ان کے ساتھ شانہ بشانہ لڑا نہیں سکتے کافروں سے کم سے کم یہی سے دور سے جا اتنا تو جان لیں اللہ سچا اللہ کا کلام سچا رسول سچے رسول کے بات سچی تو اللہ کہتا ہے یہ کافر اللہ کے نور کو مو سے بجھانا چاہتے ہیں اللہ اس نور کو پورا کرنا چاہتا ہے تو جو بجھانا چاہتے ہیں اس کی بات نہیں رہے گی اور جو کائنات کا خالق اس نور کو پورا کرنا چاہتا ہے کائنات کے خالق کی بات سچی ہے یہی بات ہو کے رہے گی اور اسی کی تشریح میں مصطفیٰ کہتے ہیں لا یبقہ الا زہری لر بیت مدریاں ولا فبر اللہ ادخلہ اللہ قلمة الاسلام اس روح زمین پر کوئی کچھا پکا گھر نہیں بچے گا مگر وہاں اللہ اسلام کا کلمہ تاخل فرما دے گا مشکات کی حدیث میں سرکار دو جہاں فرماتے ہیں اس روح زمین کا کچھا پکا گھر کوئی نہیں بچے گا مگر وہاں اللہ اسلام کا کلمہ داخل فرما دے گا ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب کوئی یہودی بھاگ کر ایک درخت کی آر میں چھپے گا تو درخت بولے گا اے عبداللہ اے فلاں یہودی یہاں چھپا ہے مجاہد وہاں جائے گا اس پر اسلام پیش کرے گا اگر وہ کلمہ پڑھ کے مومن بن گیا تو وہاں ہوا نہیں بنا تو وہ کٹا جائے گا مجاہد کے ہاتھوں یہاں تک کہ ایک یہودی دنیا میں زندہ نہیں رہے گا تو اب مجھے اللہ رسول کے فرمان پر یقین کامل حاصل ہے کہ وہ دن آ کے رہے گا کہ دنیا سے کفر مٹے گا ایک مذہب مذہب اسلام ہوگا ایک مسلک مسلک اہل سنت و جماعت ہوگا سارے یہودی کٹے جائیں گے مصطفیٰ کی حدیث مایا ہے اگر یہودی بھاگ کے کسی پتھر کی آر میں چھپ جائے گا وہ حجر بولے گا یا اے عبداللہ یہاں فلاں یہودی چھپا ہے وہ یا تو کلمہ پڑھ کے مومن بنے گا یا کٹا جائے گا یہ دن تو آئے گا اور آ کے رہے گا البتہ اس سے پہلے جو مسلمانوں کی بزدلی ہیں جو مسلمانوں کی سستی اور قاہلی ہیں اس کی سزا تو اس کو ملے گی یہ سارے ہجڑے دیکھتے ہیں اور پھر صرف کرسی کو بچانے کے شوق میں کچھ نہیں بولتے بولا تو پھر یہ بم ہم پر گرے گا ہم تباہ ہو جائیں گے بولنا بھی نہیں چاہتا ہے صرف سب تلوہ چٹائی کر رہا ہے ان بزدلوں کی سلطنت رہنے سے کیا فائدہ ہے اب مسلمان آزمائشوں میں کرے ہیں دنیا بھر کے عام اموی میں مسلمانوں میں استراب اور بیچینیاں ہیں اس بیچینی کا علاج قرآن پاک کی آیتوں میں ہے اس بیچینی کا علاج مصطفیٰ کی فرمان میں ہے اس بیچینی کا علاج چودہ سو سال کی تاریخ میں ہے کہ وہ پہلا دن جس دن چار لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا دشمنوں نے بولا اسلام مٹھا دیں گے چار ہزار لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا پھر آگے بڑھتا رہا ہے کہا کہ مسلمانوں کو کار دیں گے چار لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا کہا اور مٹھا دیں گے چار کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھا اور دشمنی بڑھتی گئی چار کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھا آج سے دو سو سال پہلے کافیروں نے کہا تھا اسلام مٹھا دیں گے مگر کیا ہوا اسلام جو مٹھانے والا وہ خود مٹ گیا اور اسلام آز دو سو کروڑ لوگوں کے سینے میں موجود ہے محمد عربی اکیلے تھے مرآن دو سو کروڑ لوگوں کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے یہ محمدی فوج ہے پتا چلا کہ دستور چودہ سو سال سے ہم لوگ دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب جب اسلام مخالف آندھی چلی ہے دشمنی باتی گئی ہے مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا ہے نورِ خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن ٹھونکوں سے اچھراب بجھایا نہ جائے گا اللہ تعالیٰ و تعالی ہم کو اور آپ کو صبحوں کو قرآن حدیث کی روشنی میں ہر معاملات کو حل کرنے اور ہر معاملات میں صبر اور شکر کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے آمین